السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹھیک پاکستانی یوٹیوب چینل میں بہت بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے سعودی عرب کی جانب سے اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کس وجہ سے پریشان ہیں وہ امید میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو بندہ پاکستان میں مجود تھا پہلے تو شرح یہ تھی کہ ویکسین لگوائیں اور سعودی عرب جا سکتے ہیں آپ لیکن پاکستان میں وہ ویکسین لگائی نہیں جا رہی تھی اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ چینیز ویکسین آر ایڈی لگوا چکے ہیں تو اب کیا وہ دوسری ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سعودی عرب کیا وہ ویکسین چینیز ویکسین ایکسپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہونے کرے اس سے پہلے میری اپس ایک چھوٹی سی رکویسٹ آگرام ہا رہے ہیں اس نیوز چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان کو لازمی کلک کریں تاکہ ہونے والی ہائر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے تو سب سے پہلے اگر ابھی تاک آپ نے ویکسین نہیں لگوئے تو جلدی سے ویکسین لگوا لے ایسٹرزن کا اور اگر آپ کے ایریے میں وہ موجود نہیں ہے تو ہم لاہور راہ ارپنڈی اسلام آباد فیصل آباد وغیرہ سے یہ جو ویکسین ہے ایسٹرزن کا وہ لگوا سکتے ہیں اور اس کی فیس ہے تقریباً ایک سو روپ بھی آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ یا کریڈیر کارڈ یا ویزا کارڈ جو بھی ہے وہ آپ کے پاس اویلبل ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہی آپ کی وہ کوٹوٹی کی جائے گی اس کے بعد آپ اس کا پرنڈ وغیرہ نکلو آ کر رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو سعودی ارپ میں بہت زیادہ کام آنے والا ہے اس کے بعد اگر فلائٹس کے مطلق بات کی جائیں تو سعودی ارپ کی جانب سے بھی تک اپ ڈیٹ جو آ رہی ہے وہ اکیس جون کی آ رہی ہے اکیس جون کو بتایا جائے گ ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ چائنیز ویکسین لگوا چکے ہیں اور اب چائنیز ویکسین والے کہاں جائیں گے اب بیسیکلی یہ کام کرنا ہے وہی سبھی ویکسین ایکسپٹ کرتے ہیں وہی اپروف کرتے ہیں کہ یہ ویکسین لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی وہ ان کا رابطہ ہورڈ ہے سعودی ارپ کی حکومت سے کہ اس کو اپروف کیا جائے اور انشاءاللہ اپ ڈیٹ یہی آ رہی ہے کہ سعودی ارپ وہ ویکسین جو پاکستان میں لگ رہی ہے بہت زیادہ پاکستان لگوا چکے ہیں وہ وہاں پہ ایکسپٹ کر لی جائے گی سو جیسے ایک ویڈیسٹ ایورپ نیٹ ہے گی آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی جائے گی